اس کہانی میں ایک عورت اپنے پپیتوں اور جھیل کا پانی پلا کر آدمی کو اپنے پیار کے جال میں فسا کر اس کی جندگی برباد کر دیتی ہے موبی کے سٹارٹ ہوتے ہی ہمیں ایک کار کو دیکھتے ہیں جو بہت ہی تیجی کے ساتھ آگے پڑھ رہی تھی اس کار کو ملر چلا رہا تھا اور ساتھ میں اس کی بائیف نینہ بیٹھی تھی پیچھے والی سیٹ پر ملر کا چھوٹا بھائی اور اس کی لبر سلبہ بیٹھی ہوئی تھی اور ساتھ میں نینہ اور ملر کا بیٹا لوی بیٹھا ہوا تھا یہ لوگ جنگل کی طرف جا رہے تھے جہاں پر ان کا بڑا بھائی رہتا تھا اس کے بعد یہ لوگ ایک گھر پر پہنچتے ہیں جو ہینری کا تھا جو ملر اور لیمن کا بڑا بھائی تھا ملر ہینری کو بتاتا ہے ڈیٹ کی موت ہو گئی ہے اور ہم ان کی استھیاں ندی کی کنارے بنے گھر میں رکھنے کے لیے جا رہے ہیں کیونکہ ان کی دیٹ کی لاسٹ اچھا تھی کہ ان کی استھیاں ان کی پسندیدہ جگہ پر رکھی جائیں کچھ ٹائم کے بعد تینوں بھائی دو گاڑیوں سے ندی کی کنارے بنے گھر کی طرف جانے لگے پھر وہ ایک گھر پر پہنچ جاتے ہیں یہ گھر ان تینوں کے ڈیٹ کا تھا گھر کی خوبصورتی دیکھ کر سب ہی حیران تھے یہ گھر بہت ہی سندر تھا گھر میں سامان رکھنے کے بعد سب ہی آسپاس گھومنے کے لیے نکل پڑتے ہیں جہاں پر انہیں ایک جورڈن نام کا بندہ ملتا ہے جس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا دونوں لڑکیاں بچوں کو لے کر دوسری طرف چلی جاتی ہیں تاکہ بچے کھیل سکیں اس کے بعد وہ تینوں بھائی جورڈن سے باتیں کرتے ہیں اور وہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں جورڈن انہیں اپنے گھر چلنے کے لیے کہتا ہے لیکن لیمن اور گھومنا چاہتا تھا اس لیے باقی دونوں بھائی جورڈن کے ساتھ چلے جاتے ہیں جورڈن کا گھر بھی بہت خوبصورت تھا اس کے گھر میں اس کی دو بھتیجیاں بھی رہتی تھیں جو بہت ہی خوبصورت تھیں کچھ ٹائم کے بعد یہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور رات کو کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اگلی صبح ملر گھر کی چھت پر کھڑا ہو کر ندی میں نہا رہی لڑکی کو دیکھ رہا تھا بڑے بڑے عاموں والی اس لڑکی کا نام ریچل تھا جو جورڈن کی بڑی بھتیجی تھی ریچل کی خوبصورتی دیکھ کر ملر پاگل ہونے لگا تھا لیکن وہ ریچل کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا ایکچول میں ریچل شہر میں بچوں کی نینی کا کام کرتی تھی دیکھنے میں وہ بہت ہی سیدھی سادھی تھی لیکن بھروسہ جیتنے کے بعد وہ بچوں کو چورا کر دوسرے لوگوں کو دیتی تھی اور پھر ایک نئی فیملی ڈھونڈنے میں لگ جاتی تھی ریچل کی خوبصورتی دیکھ کر ملر اس کے پاس آ جاتا ہے ریچل کی گفہ میں بھی آگ لگی ہوئی تھی اور وہ اپنی ٹانگیں کھول کر ملر کو چاٹنے کا موقع دیتی ہے سمبھوک کرنے کے بعد ملر ریچل سے پوچھتا ہے تم جنگل میں کب سے رہ رہی ہو ریچل اسے بتاتی ہے میں اسی جگہ پر پڑی ہوئی ہوں کبھی کبھی کام کرنے کے لیے شہر چلی جاتی ہوں دوسری طرف لوگ گھر سے اکیلا نکل کر گھومنے لگتا ہے لیکن کوئی اسے گٹنیپ کر لیتا ہے جب ملر گھر پر پہنچتا ہے تب وہ لوگی کو ڈھونڈنے لگتا ہے کیونکہ وہ اسے کہیں پر نظر نہیں آ رہا تھا اس کے بعد وہ دونوں بھائیوں کے ساتھ مل کر لوگی کو باہر ڈھونڈنے کا فیصلہ کرتا ہے نینہ اور سلوچ صبح ہی جنگل میں گھومنے کے لیے نکل گئی تھی اس لیے ان دونوں کے آنے سے پہلے ملر لوگی کو ڈھونڈنا چاہتا تھا تینوں بھائی لوگی کو ڈھونڈتے ہوئے ایک پرانی فیکٹری میں پہنچ جاتے ہیں ملر گلتی سے ایک مسین چلا دیتا ہے اور اس کی تیج آباد سن کر ہینری اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیتا ہے کیونکہ اسے تیج آبادوں سے ڈر لگتا تھا اسی بیچ اسے ٹیبل کے نیچے کچھ دکھائی دیتا ہے اس ٹیبل کو ہٹانے کے بعد ہینری دیکھتا ہے اس کے نیچے ایک تیخانہ ہے سب سے پہلے ہینری نیچے جاتا ہے اور وہ ان دیواروں پر لکھا ہوا پڑھنے لگتا ہے تب ہی ملر نہیں چاہتا ہے اور ان دونوں کو لوی کی ٹوپی مل جاتی ہے لیکن لوی کہیں پر نہیں ملتا پوری فیکٹری کو دیکھنے کے بعد وہ تینوں بھائی فیکٹری سے باہر نکل آتے ہیں اس کے بعد وہ تینوں الگ ہو کر ڈھونڈنے کا فیصلہ کرتے ہیں کچھ ٹائم کے بعد ملر کو ایک چھوٹا سا کیبن دکھائی دیتا ہے وہ اس کے اندر آ کر دیکھتا ہے تو بہاں اسے ایک فریم دکھائی دیتا ہے یہ لوی کا فریم تھا جس میں سے اس کی فوٹوز گائب تھی اس کے بعد اسے اسٹیپ نام کا بندہ دکھائی دیتا ہے اور وہ اسے بندوق کی نوک پر لوی کے بارے میں پونچنے لگتا ہے اسٹیپ اسے کہتا ہے مجھے لوی کے بارے میں کچھ نہیں پتا اور کئی سال پہلے میرا بیٹا بھی گائب ہو گیا تھا جو مجھے آج تک نہیں ملا اس کے بعد وہ رونے لگتا ہے دوسری طرف ہینری بھی لوی کو نوڑتے ہوئے ندی کی کنارے پہنچ جاتا ہے لوی کو یہاں کے لوکل بندوں نے گٹنیپ کیا تھا اور وہ انہی کے پاس تھا ہینری لوی کو ڈھونڈ رہا تھا تب ہی اس کے پاس دو پولیس والے آتے ہیں اور وہ ہینری کو بتاتے ہیں ہمیں ایک لڑکا ملا ہے ہینری اس سے پہنچتا ہے وہ لڑکا کہاں ہے تب ہی ایک بندہ پیچھے سے آ کر ہینری کے سر پر مارتا ہے اور ہینری بیہوش ہو جاتا ہے دوسری طرف ملر وی لوی کو ڈھونڈتے ہوئے جورڈن کے گھر تک پہنچ جاتا ہے تب ہی ریچل اسے اپنی بیہوش کرنے والی بندوق سے بیہوش کر دیتی ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں جب لیمن گھر پر پہنچتا ہے تب نینہ لیمن کو گولی مار دیتی ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے لیمن کی موت دیکھ کر سلوہ دکھی ہو جاتی ہے تب ریچل اور نینہ اسے سمجھاتی ہیں لیمن کا مرنا جروری تھا اگلے دن ہم دیکھ ملر کو ایک جگہ پر باندھا ہوا تھا اور اس کے سامنے پوری گینگ کا بوس بیٹھا ہوا تھا ملر پوچھتا ہے میرا بیٹا کہاں ہے تب وہ بندہ بتاتا ہے ہم اپنے دیپتا کو خوش کرنے کے لیے ہر سال اس کے پاس ایک لڑکے کو بھیجتے ہیں تاکہ وہ اس کی سیبہ کر سکے اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو یہاں کی پوری جگہ پانی سے بھر جائے گی یہ سبھی لوگ ایک نمبر کے سفرے تھے اور اپنے دیپتا کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے ریچل بھی انہی لوگوں میں سے تھی اس لیے وہ بچے کو چورا کر ان لوگوں کو دیتی تھی اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں ان کا بوس ایک رباج کرنے لگتا ہے انہوں نے لوئی کو ایک جگہ پر باندھیا تھا نینہ اور سلوہ ایک جگہ لیٹی ہوئی تھی اس رباج میں ریچل بھی شامل تھی وہ سبھی لوگ لوئی کو سام سے کٹوانے والے تھے تاکہ وہ ان کے دیپتا کے پاس جا کر اس کی سیبہ کر سکے اس کے بعد نینہ اور سلوہ اٹھ کر ریچل کے پاس چلی جاتی ہیں ملر یہ سب دیکھ کر حیران تھا ریچل ملر کو بتاتی یہ میری بہنیں ہیں اور ہم ایسے ہی مل کر لوگوں کو بے وکوف بناتے ہیں نینہ نے جان بونچ کر ملر سے سادھی کی تھی تاکہ وہ جب ماں بنے تو اس کا بیٹا دیپتا کی سیبہ کر سکے سلوہ نے لیمن سے سادھی نہیں کی تھی کیونکہ وہ اسے دیپتا کے پاس ایسے ہی بھیجنا چاہتی تھی چاروں بہنوں کی جندگی کا ایک ہی مقصد تھا کسی طرح دیپتا کو خوش رکھا جائے نینہ لوی کے پاس آ کر کہتی ہے تمہیں ایک اچھے سفر کے لیے جانے والے ہو تب ہی ریچل اس کے پاس آ کر اسے ایک لوگٹ پلاتی ہے اور اسے کہتی ہے اب تمہیں دیپتا کے پاس جانا ہے اور ان کی سیبہ کرنا ہے پھر اسٹیپ نام کا بندہ سامپ لے کر اسے کڑوانے کے لیے آتا ہے یہ دیکھ کر ملر کا خون کھول جاتا ہے کافی کوشش کرنے کے بعد بھی وہ اسے سامپ سے نہیں کڑوا پاتا اس کے بعد ہینری انہیں بتاتا ہے میں نے گھر کی دیواروں پر پڑا تھا اس ریباج کو صرف گھر کا بندہ ہی کر سکتا ہے اس لیے اسٹیپ ہینری کے ہاتھ کھول کر سامپ اسے دے دیتا ہے موقع دیکھ کر ہینری بندوق چھین لیتا ہے اور لڑائی کرنے لگتا ہے دوسری طرف ملر کے ہاتھ بھی کھول جاتے ہیں اور وہ بھی فائٹ کرنے لگتا ہے وہ چاروں بہنے بہاں سے ڈر کر بھاگ جاتی ہیں بوس لوئی کو مارنے والا تھا لیکن ہینری اس کے پاس آ جاتا ہے پھر بوس ہینری پر گولی چلا دیتا ہے لیکن مرنے سے پہلے وہ بوس کو بھی مار دیتا ہے دونوں بھائیوں نے مل کر سبھی لوگوں کو مار دیا تھا لیکن ریچل اور اس کی بہنے بہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی تھی آپ ملر اور اس کا بیٹا ہی بچے تھے اسی کے ساتھ مو بھی اینڈ ہو جاتی ہے آئی ہوپ آپ کو ایکسپلینیشن اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز اسے لائک کر دیجے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجے میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں